بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کرکٹ پی کے ناظرین آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنی ٹیم ایشیا کپ دو ہزار تئیس کے لیے پاکستان نہ بھیجی تو آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم بھی بھارت نہیں جائے گی ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں نجم سیٹھی نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے واضح کیا کہ بھارتی بورڈ کا موقف تبدیل نہ ہوا تو ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر نہیں ہو سکتا انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے اپنی کرکٹ ٹیم پاکستان نہ بھیجی تو پاکستان ٹیم بھی بھارت نہیں جائے گی ذرائع کے مطابق نیوٹرل وینیو کے طور پر یو اے اور قطر کے ناموں پر غور کیا جا سکتا ہے ایشیا کپ متاثر ہوا تو ورلڈ کپ اور چیمپین ٹرافی بھی ڈیڈ لاکھ ہوگا مارچ میں ایشین کرکٹ کونسل اور آئی سی سی دونوں کے اجلاس شیڈولڈ ہیں دوسری جانب ایشیا کرکٹ کونسل کے اجلاس میں افغانستان کرکٹ پر بھی بات ہوئی اور بورڈ نے افغانستان کا بجٹ نو فیصہ سے بڑھا کر پندرہ فیصہ تک کر دیا ہے ناظرین یہاں یاد رہے کہ ایشیا کپ دوہزار تئیس ستمبر میں پاکستان میں شیڈول ہے اور ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے گروپ اے میں پاکستان انڈیا اور کولیفائر ٹیم ہے جبکہ گروپ بی میں سری لنکا افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں شامل ہیں ناظرین یہ تھی میری تازہ ترین اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی